جی اسلام علیکم فرینڈز دوازہرہ کیس کے حوالے سے سب سے بڑا اور دل دہلا دینے والا انکشاف سامنے آ چکا ہے جس پر یقین کرنا ہی مشکل ہے ابھی اسی ویڈیو میں آپ کے ساتھ سینئر اینکر کا ایک ایسا کلپ شیر کریں گے جس میں انہوں نے دوازہرہ کیس کے حوالے سے سب سے بڑا انکشاف شیر کیا ہے ابھی انہی کی زبانی بھی آپ کو سنوائیں گے اور آپ بھی سنو کر حیران ہوں گے کہ واقعہ ہی کیا ایسا بھی ہو سکتا ہے یا پھر اداکارہ کی جانب سے ایک گھٹیا پروپیگنڈا کیا گیا ہے سینئر اینکر کا کیا کہنا ہے اور انہوں نے کس طرح اصلیت پوری پاکستانی قوم کے سامنے لے کر آئے ہیں ابھی چاندی سیکنڈز کے بعد آپ جان سکیں گے اداکارہ کا کہنا ہے کہ زہرہ کازمی کا منگیتر 35 سالہ زین کازمی سامنے آ چکا ہے اور اس حوالے سے اس نے کچھ تصاویر بھی شر کی ہیں جس کے بعد مہدی علی کازمی صاحب کی فیملی اس وقت شدید صدمے میں ہے اور اداکارہ کا کہنا ہے کہ زہیر نے دعا کی عصد بچائی ہے اداکارہ کا گھٹیا جو پروپیگنڈا ہے وہ بھی بقیدہ شروع ہو چکا ہے اور مہدی علی کازمی صاحب کو بھی اپنی بیٹی کے متعلق جب اس طرح کی گھٹیا باتیں کی گئی تو مہدی علی کازمی صاحب بھی اپنی اصلیت جو ہے انہوں نے بھی اس سے پردہ اٹھا دیا ہے حالیہ ویڈیو میں اداکارہ نے ایک تصویر شیر کی ہے جس میں اداکارہ کا کہنا ہے کہ یہ 35 سالہ زین کازمی ہے جس کی مہدی علی کازمی صاحب اپنی بیٹی سے شادی کروانا چاہتے تھے تو لہٰذا یہی وجہ ہے کہ اب بچی جو ہے وہ زہیر کے ساتھ باغی ہے مہدی علی کازمی صاحب نے زبردستی منگنی کروائی ہے اور دعا زہیر سے پیار کرتی تھی اس لئے دعا زہیر کے ساتھ کراچی سے لاہور آئی ہے یہ باتیں کہنا ہے اداکارہ کی اداکارہ کی جانب سے بقیدہ پروپیگنڈا کیا گیا ہے اس کے جواب میں جب سینئر اینکر نے مہدی علی کازمی صاحب سے رابطہ کیا اور ان سے اس ساری تفصیلات پوچھی تو مہدی علی کازمی صاحب نے کیا جواب دیا ہے ابھی اس ویڈیو میں 48 سیکنڈز کے بعد آپ جان سکیں گے اور اداکارہ کے مطابق زین کازمی مہدی علی کازمی صاحب کا دور کا رشتہ دار ہے اور ان کے والد گھر آئے تھے اور رشتہ دعا زہرہ کے ساتھ تیپ آ گیا ہے جو لڑکا ہے وہ 35 سال کا ہے اور جو بچی ہے جسے دعا زہرہ ہے وہ صرف ابھی 15 سے 16 سال کی ہے اس حوالے سے بقیدہ اداکارہ کی جانب سے زہیر کو بچانے کے لیے یہ پروپیگنڈا کیا گیا ہے اور اداکارہ کے مطابق یہ وہی لڑکا ہے جس کا نام جو ہے پہلے بھی آیا تھا اور اس میں بتایا گیا تھا کہ یہ بڑے بھائی کا بیٹا ہے جس نے گھر پر قبضہ کیا ہوا ہے اس حوالے سے زین کازمی کے کچھ انٹرویوز جو تھے بقیدہ ان کی تصاویر آج سے پانچ سے چھ ماہ پہلے بھی منظر عام پر آئی تھی اس وقت اس گینگ کی جانب سے اور ان کے سوشل میڈیا جو ٹیم ہے ان کی جانب سے یہ بقیدہ کہا جا رہا تھا کہ یہ وہ لڑکا ہے جو مہدی علی کازمی صاحب کے بڑے بھائی کا بیٹا ہے جس کی دوازہرہ سے نکاح ہونے والا تھا شادی ہونے والی تھی جبکہ اب جو ہے بقیدہ یہ کہا جا رہا ہے یہ دور کا رشتے دار ہے یہ کوئی قریبی رشتے دار نہیں ہے تو ابھی آپ دیکھ لیں کہ ان کی جانب سے سٹیٹمنٹ بھی بدل دی گئی ہے تو ابھی ویڈیو میں مزید آگے بڑھنے سے پہلے ابھی آپ سینئر اینکر کی جانب سے کیے جانے والا حیران کن انتشاب بھی سنیں تم زین علی کازمی کو کہتے ہو کہ ان کے بھائی کا بیچا ہے مہدی کازمی کے بہت سارے بہن بھائی ہیں یہ جھوٹ بولتا ہے جھوٹا ہے فراڈ ہے پھر تم نے کہا کہ اس نے بھاگ کے شادی کیا مہدی علی کازمی نے قرآن پاک اٹھا لیا اور بتایا کہ میری شادی میں ہزار سے زیادہ لوگ تھے اس نے ویڈیو تک شیئر کر دی ایف آئی اے کے حوالے سے بتایا کہ آج تک پہ کوئی کیس نہیں ہے بہن بھائیوں کے حوالے سے بتایا میرا کوئی بہن بھائی نے پانچ مہینے پہلے اس نے کہا کہ ہیتایا کا بیچا ہے زین علا بیدین آج ماہ بات بولتی ہے کہ جی کسی دور پار کا رشتہ دار تھا اور جو ہے چاہداد کے پیچھے سارے معاملات ہو رہے ہیں ہر بات سے دو نمبر آٹی جو ہے وہ مکر جاتی ہے اب بندہ پوچھے کہ جی شادی کروائی جا رہی تھی زارہ کازمی کی تو پھر جو ہے وہ ان کا شادی کرانے کا ارادہ نہیں تھا کوئی ایک بات پہ آپ سٹینڈ لیں کبھی ایک بات پہ یہ کوکڑی جو ہے گندی عورت کھڑی نہیں ہوئی روایت بتاتی ہے کہ جی یہ اپنی باتوں سے مکڑا کرتی ہے اچھا جی میں آپ کو بتاتی چلوں کہ بھائیات آنٹی نے ایک ویڈیو میں مہدی بھائی پر فضول سے دو الزامات لگا دی ہیں جن کا اپنے شوہر کے اگر میں اس کی بات کروں تو اسے تو اس نے گھردماد بنوایا ہوا ہے اپنے گھر میں ہی اس نے اپنا شوہر رکھا ہوا تو اس کے بارے میں آپ کیا بات کریں کہ اپنے گھر میں اس نے شوہر کو رکھا ہوا ہے اور وہ گھردماد ہے تو اپنے گھر کے اندر تو نظرے جالتی نہیں ہے کہ کیا ہونے والے ہیں دوسروں کے گھر کی جو ہے یہ جھوٹی خبریں دنیا میں پھلاتی رہتی ہے آنٹی بہت کنکیوز ہو چکی ہے اس کو سمجھ نہیں آرہا کہ کیا کریں زین کی تصویر بھی موڑا کے لے کر آگئے ہیں جھوٹی اور اس کے حوالے سے یہ بھی انہوں نے بتا دیا ہے کہ یہ کہاں کا رہنے والا ہے ایک آئی ڈی بھی لے کر آگیا ہے خود ہی آئی ڈی بنائی اور آئی ڈی کو ڈلیٹ کر دیا ہے انہوں نے بعد میں خود سے یہ رشتے اور کہانیاں بنائی جا رہی ہے چھبیس منٹ کے اس نے ایک ویڈیو بنائی ہے اس ویڈیو کے پہلے بات میں کہتی ہے زین سے زہرہ کاظمی کے زبدستی شادی کروائی جاتی زین اللہ عبدین زین کاظمی کو کہتے ہو کہ ان کے بھائی کا بیٹا ہے مہدی کاظمی کے بہت سارے بہن بھائی ہیں یہ جھوٹ بولتا ہے جھوٹا ہے فراود ہے پھر تم نے کہا کہ اس نے بھاگ کے شادی کیا مہدی علی کاظمی نے قرآن پاک اٹھا لیا اور بتایا کہ بھائی میری شادی میں ہزار سے زیادہ لوگ تھے اس نے ویڈیو تک شیئر کر دی ایف آئی اے کے حوالے سے بتایا کہ آج تک کوئی کیس نہیں ہے بہن بھائیوں کے حوالے سے بتایا میرا کوئی بہن بھائی نے پانچ مہینے پہلے اس نے کہا کہ ہیتایا کا بیچا ہے زین اللہ عبدین آج پاہ ہنچ ماہ بات بولتی ہے کہ جی کسی دور پاک کریں مہدی علی کاظمی صاحب نے اپنی بچی دوازارہ سے ملاقات کی ہے اس وقت سے زہیر گینگ اور ان کے سوشل میڈیا ٹیم کی جانب سے کچھ گھٹیا پروپیگنڈے بھی کیے جا رہی ہیں اور جس میں اس گینگ کی جانب سے ایسے بھی گھٹیا پروپیگنڈے کیے گئے جس میں ان کا یہ کہنا تھا کہ بچی جو ہے وہ اپنے والدین سے اس نے ملاقات ہی نہیں کی بچی نے کہا کہ میں اپنے والدین کا چہرہ تک نہیں دیکھنا چاہتی جبکہ اصلیت تو یہ ہے کہ مہدی علی کاظمی صاحب نے اپنی بچی سے پانچ گھنٹے تک ملاقات کی پوری فیملی نے ملاقات کی ہے اور جب اس گینگ کی جانب سے بہت ہی زیادہ اس چیز کو ہوا دی گئی کہ بچی کی انہیں والدین سے ملاقات کرنے سے انکار کر دیا ہے تو اس کے بعد بقیدہ مہدی علی کاظمی صاحب اور سائمہ کاظمی نے بھی بقیدہ ویڈیو کلپ شیئر کیے تھے جس میں ان کا کہنا تھا کہ ہماری ملاقات ہو چکی ہے اور ہم امید کرتے ہیں کہ آئندہ بھی ہماری ملاقات ہوگی اور جتنے بھی لوگ گھٹیا پروپیگنڈا کر رہے تھے ان کے مو پر بھی یہ ایک زوردار تماشا تھا تاہم اب جو ہے اس حوالے سے دعا دعا زہرہ اور والدین کی ملاقات پر اداکارہ کا کہنا تھا کہ ملاقات تین گھنٹے ہوئی ہے اس کے بعد جی ان کے جعفری صاحب جو ہیں وہ کہتے ہیں نہیں دیر گھنٹہ ہوئی ہے اس کے بعد سوشل میڈیا ٹیم کے دوسرے ممبرز کہتے ہیں کہ ملاقات ہوئی ہی نہیں بچی نے انکار کر دیا ہے جبکہ زہیر کے وکیل جو کراچی میں موجود ہیں وہ کہتے ہیں عدالت میں بیانک دیتے ہیں کہ بچی کی ملاقات پانچ گھنٹے ہوئی ہے ابھی آپ دیکھ لیں کہ ان کی جو سوشل میڈیا ٹیم کی ٹیم ہے وہ کس طرح کے کام کرتی ہے اور ان کو صرف ایک یہی کام دیا گیا ہے اور ان کو مہانہ لاکھون پہ کی فنڈنگ صرف اس لیے کروائی جاتی ہے تاکہ یہ زہیر کو بچانے کے لیے طرح طرح کے پروپیگنڈے کریں گے اور اس حوالے سے بھی جب زہیر کی جب عدالت سے بقیدہ اسے رہا کیا گیا تھا زمانت پر تو زہیر کو یہ بتایا گیا تھا بقیدہ کچھ اس کو انسٹرکشنز دی گئی تھی کہ آپ ثبوت نہیں مٹا سکتے اور جہاں پھر آپ دعا زہرہ سے ملاقات نہیں کر سکتے جہاں پھر کوئی بھی ایسی اللیگل ایکٹیوٹی نہیں کر سکتے جس سے دعا زہرہ کیس پر کسی بھی طرح کا کوئی اثر پڑے تو لہٰذا پھر بھی زہیر کی جانب سے جو ٹیبلر تھا وہ اسے گما دیا گیا اور زہیر نے بقیدہ یہ پولیس کو بیان دیا ہے کہ ٹیبلر کوسٹر میں گم ہوا ہے اور جب وہ حبیلی لکھا سے لہور کی طرف جا رہے تھے جبکہ اگر ہم ان کی سوشل میڈیا کی بات کریں تو یہ کہتے ہیں کہ نہیں زہیر نے گم نہیں کروایا بلکہ وہ پولیس کے پاس تھا پولیس سے گم ہوا ہے تو یہ دیکھیں کہ زہیر جو ہے وہ خود اطرافے جرم کر رہا ہے اور یہی وجہ تھی کہ سینئر اینکر شاہد حسین نے جب اس چیز کو ایکسپوز کیا تھا تو بعد میں اس گینگ کی جانب سے ترہ ترہ کے گھڑیا پروفیگنڈے کیے گئے جس پر شاہد حسین نے بقیدہ یہ اناؤنسمنٹ جاری کی تھی کہ اگر کوئی میری اس بات کو غلط ثابت کر دیتا ہے تو میں ہمیشہ کے لیے صحافت چھوڑ دوں گا اور اس کے بعد سے ان کا جو گینگ ہے وہ اور طرح کے گھڑیا پروفیگنڈے کرنے لگ گیا ہے اور اب ان کا سب سے بڑا فوکس جو ہے وہ مہدی علی قادمی صاحب اور بچی کی ملاقات پر ہے کہ اب بچی جو ہے اس نے کافی چیزیں اپنے والدین کو ضرور بتائی ہیں تو لہٰذا ان چیزوں کو جھٹلانے کے لیے اور جھوٹا ثابت کرنے کے لیے یہ گینگ اب ایسی حرکتیں کر رہا ہے موسیقی